بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کناود و یا کناستائی میرے پاکستانیوں آج میرے اوپر دو اور کیسز ہو گئے ہیں میں ڈیٹھ سو تو کروس کاری چکا تھا چھے کیسز جب میں جیل کے اندر تھا جب میں نظر بان تھا اس وقت میرے اوپر چھے اور کیسز کیے گئے اور آج دو اور کیسز آ گئے ہیں لیکن میں صرف یہ جو کوئٹا کا کیس ہے میں صرف اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں کس طرح کا مزاق ہو رہا ہے یعنی اس ملک سے جو کیا جا رہا ہے سارے انصاف کے نظام سے یا مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ہم نے ابھی کتنا اور نیچے گرنا ہے یعنی کوئی ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ جو حکومتیں چلتی ہیں ان کی وہ چلتی ہیں جس کو انگریزی میں کہتے ہیں مورل اتھارٹی اخلاقی قوبت پہ حکومتیں چلتی ہیں اور جمہوریت تو چلتی اخلاقی قوبت پہ ہے کیونکہ جمہوریت کے پاس تو فوج نہیں ہوتی جدر سے ہم نے یہ سسٹم لیا ہے یہ جو پارلیمنٹری ڈیموکریسی کا ہے وہ برطانیہ ہے برطانیہ کے اندر صرف ان کی اخلاقیات دیکھ لیں کہ ان کا پرائم منسٹر بورس جانسن جو بھاری اکثریت سے جیتا تھا صرف ایک چیز کے اوپر کہ جی اس نے کرونا کے دنوں میں جب سوشل ڈسٹنسنگ تھی جب لوگوں کو کہا تھا کٹھے نہ ہو اس نے اپنی آفس کے بعد لوگوں کو جمع کر لیا اس کے اوپر اس کے اوپر ایک پرائم منسٹر بھاری اکثریت سے جیتا ہوا ادھر سے شروع ہوا اور اس کو ریزائن کروایا پرائم منسٹر شپ سے ایک ان کا پرائم منسٹر تھا ہیرل مکملن اس کا جھوٹ پکڑا گیا اس کو ریزائن کروا دیا کیونکہ ان کی جو جمہوریت ہے اس کی بنیاد رکھی ہوئی ہے اخلاقیات کے اوپر کہ جو اوپر پہنچ جاتے ہیں جو حکمران طبقہ بن جاتا ہے وہ اپنی مثال سے قوم کو چلاتا ہے وہ ڈنڈے سے نہیں چلاتا کیونکہ وہاں انسان ہیں آزاد ہیں وہ جانور نہیں ہیں جو ڈنڈے مار کے ان کو کبھی ادھر کر دو کبھی ادھر کر دو سو ہم جو آج جس جدر جا کے کھڑے ہو گئے ہیں کیا مجھے بتاؤ کہ ہمیں اندازہ ہے کہ ہم اپنے ملک کو کتا نقصان پوچا رہے ہیں کیونکہ جو قومیں ہیں معاشی طور پر بعد میں مرتی ہیں پہلے اخلاقی تباہی ہوتی ہے قوم کی پہلے جب ایک قوم عمر بالمعروف سے ہڑتی ہے تو ادھر سے اس کی تباہی شروع ہوتی ہے اور جب قومیں جب ان کی بنیاد رکھی جاتی ہے عظیم قوموں کی تو وہ مدینہ کی ریاست پہ دو چیزوں پہ رکھی گئی تھی عدل اور انصاف اور انسانیت اور انسانیت کے ساتھ عمر بالمعروف حق سچ کے ساتھ حق کے ساتھ کھڑے ہو بدی کے خلاف ہو موریلٹی کے اوپر اخلاقیات کے اوپر قوم کی بنیاد رکھی گئی تھی اور وہ اس لیے میں آپ کو لوگوں کو یاد کراتا ہوں کہ یہ میں بار بار آپ کو یاد کراتا ہوں وہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب تھا ہوا ہی نہیں ہے دنیا میں ایسے کہ جن لوگوں کی حیثیت ہی نہ ہو وہ دو سوپر پاورز کو پندرہ سال کے اندر دو سوپر پاورز ہجرت کے بعد چھے سو بائیس جب ہجرت کی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد چھے سو چھتیس اور ستائیس میں دو سوپر پاورز ان کے سامنے گھٹنے ٹیک گئی تو کوئی انقلاب کس چیز پہ آیا تھا فکری انقلاب تھا وہ ہتھیاروں سے نہیں آیا تھا لوگ بدل گئے تھے اور آج ہم صرف دیکھ لیں کہ وہ ملک واحد ملک دنیا میں اسلام کے نام پہ بناتا پاکستان کوئی اور ملک اسلام کے نام پہ نہیں بنا ہماری بنیاد ہی رکھی گئی تھی اسلام پہ اور ہمارے جو فاؤنڈنگ فادرز تھے انہوں نے ہماری جو قرارداد مقاصد کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ ہم ہوں گے اسلامی فلائی ریاست جو کہ مدینہ کے طرز پہ چلے گی اب میں ادھر سے جدر ہم پہنچ گئے ہیں دس ہزار لوگوں کو پکڑا ہوا ہے تحریک انصاف کے بری طرح ان کو رکھا گیا ہے جس طرح جو کہانیاں سنائی دیتی ہیں کہ ایسے ایسے ان سے کیا گیا کھانا نہیں دیا گیا ان کے پیٹ خراب ہو گئے جو جو گندہ پانی ہے جو دیا گیا ان کو ان کو جدر بیس لوگ آتے ہیں وہاں ساٹھ لوگوں کو بھرا ہوا جس چکی کے اندر ایک آدمی جاتا ہے اور وہ چکی کے اندر وہ چکی جو ڈیت سیلز جیسے کہتے ہیں ادھر چھے چھے لوگوں کو گسایا ہوا ہے انہوں نے تو یہ ایک سیاسی کارکونوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے یعنی یہ کبھی پاکستان میں ایسے ہوا ہے تھوڑے سے لوگوں کو پکڑا گیا مجھے یہ پتہ ہے کہ جنرل زیاء الحق کے زمانے میں اتنی تعداد نہیں تھوڑے سے لوگوں کو پکڑا ہے انہوں نے بھی مشکل وقت گزارا ہے لیکن دس ہزار لوگوں کو پکڑ لینا اور ہر روز ان کے گھروں میں گھس جانا جو کہ چھپے ہوئے ہیں ان کے گھر توڑ دینا ان کے رشتہ داروں کو اٹھا کے لے جانا جس کو میں پھر سے کلیکٹیو پنشمنٹ کہتے ہیں یہ صرف آج اسرائیل کرتا ہے فلسطینیوں سے اور مقبوضہ کشمیر میں کیا جاتا ہے کشمیریوں سے لیکن اپنے لوگوں سے کوئی دنیا کا ملکیہ نہیں کرتا ہاں پرانے زمانے میں ہٹلر نے کیا تھا اپنے لوگوں سے جس کو کلیکٹیو پنشمنٹ کہ اگر آپ کا جس کے پیچھے گئے وہ نہ ملے تو کسی خاندان میں سے بھی لوگوں کو پکڑ لو اور یہ پھر سٹیلن کی جو سوویٹ یونین تھی وہ بھی بڑا ایک خوفناک قسم کا دور تھا ادھر ہوتا تھا لیکن یہ کسی محذب معاشرے میں آج نہیں ہوتا جو آج کیا جا رہا ہے تو اب میں آتا ہوں کہ کیسز کے اوپر کیسز کیا بن رہے ہیں لوگوں کے اوپر ایک کیسز نکلتے ہیں ان کو دوسرے میں پکڑ کے اٹھا کے لے جاتے ہیں کہیں